کے لوگوں کو ایک دوسرے سے علاق کیا جائے حالانکہ وہ بھی ہمارے اکنومیکل کلچرل سارے ہم ایک طریقے کے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بھی فقر کا بات ہے کہ ایک لوکل کمپنی لائک ٹاٹا انویسٹ کر رہی ہے اپنا ریلوے کیریجز بنا رہی ہے ہر چیز بنا رہی ہے تو یہ اس سے زیادہ اور اچھی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جب آرمی کی گاڑیوں کے طور پر سیلیکٹ ہو رہی تھی ٹاٹا کمپنی کے گاڑیاں اور مہندرہ کے انڈیا کی لوکل گاڑیوں نے پوری انٹرنیشنل کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا سر اس چیز کا مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ میں نے پڑھا ہے خود سر وہ اتنے قابل لوگ ہیں کیسے قابل بنے ابھی تک دیکھیں پاکستان میں گاڑی مینفیکشننگ کمپنی کوئی نہیں بنی سر کیا وجوہات ہیں وجوہات یہ ہیں کہ جب اصل میں ایک ملک کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں جو فاؤنڈیشنز انڈیا نے اپنے جیسی انسیپشن ہوا 1947 میں حالانکہ انہولی تھا انہولی اس وجہ سے تھا کہ یہ چیز نہ ہم نہ انڈیا والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا یہ ہم لوگوں نے اپنا آزادی کو ہی لیا کیونکہ انگریز کا تو طریقے کاری ڈیوائیڈن رول کا تھا تو وہ تو انہوں نے اپنا طریقے کار پورا کیا لیکن اس کے بعد بھی جب جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں بنیادیں تھیں وہ انڈیا نے اپنی بہت پروپر بنیادیں ڈالی تو اس کی وجہ سے وہ آگے ہیں ہر فیلڈ میں ہم سے آگے ہیں ہم اس جیس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے ہیں میں اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کیونکہ آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں تو میں اپنی رائے یہ دوں گا کہ بلکل میں تسلیم کرتا ہوں وہ ہم سے آگے ہیں اور جب تک آپ یہ نہیں کرو گے تو ہماری خام خیالی ہے کہ ہم کسی سے آگے نکل جائیں گے کیونکہ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے کمپیٹیٹر کا مضبوطی یا اس کی جو اس کے پاس جو سٹرنٹ ہے اس کو ماننا پڑے گا اپنا پڑے گا چانچنا پڑے گا بلکل بلکل میں تو یہ کہنا ہمیں یقین کریں کہ ہمارے میڈیا ہمارے پولٹیشنز اور بہت ساری کتابیں ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتے کہ انڈیا کتنا ڈیویلپ ہو گئے اصل میں نہ بتانے کا ان کو فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اسی چیز میں آپ ابھی تک دیکھیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ بارڈرز کتنے ہو گئے ہیں آپ اگر یورپی آج کل فیس بوک اور ہر چیز ہے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ یورپ میں بارڈرز کیسے ہیں آپ دیکھیں تو ایک لکیر لگی ہوئی ہے تو وہ بارڈر ہے لیکن ہم کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی میکسیمم انویسمنٹ کس چیز پہ ہو رہی ہے آمیز پہ اور بارڈرز پہ اب تو میڈیا کے توسط سے اتنا لوگ جان چکے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل گئے کہ بابا آرمی کی کتنی انٹرفیرنس ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان میں بھی چلیں عمران خان کے میں کوئی پرو عمران خان نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ بابا کیا وہ ہے تو یہ ہمارے پاس سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بابا لوگوں ملکوں کو اللہ کی اس وجہ سے رکھا جا رہے تاکہ آرمیز کے اوپر سپینڈنگ ہو اور آپ عام آدمی کا دیکھیں کہ ابھی میرے علاقے میں ابھی تک پانی نہیں اترہے تو انڈیا اپنا ٹرین مینفیکچر کر رہے اور ہمارے لیے شرم کا بات ہے کہ ہمارے پاس سیلاب آ رہے اور ہم اس پانی کو ابھی تک نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے علمی ہے اور ہم لوگوں کو یہ ایک یہ اس نہج پہ ہیں ہم لوگ کہ ہم سب کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہے ہیں ہم لوگ ابھی جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں انکلوڈنگ می یا پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سارے اوپرچونیسٹ ہیں سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شہروں میں صرف اپنی کمائی کے لیے لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں سار یہاں پر جو سچ بولا جاتا ایک سوال آپ سے پوچھوں گا فریڈم سپیچ کتنی اور سچ کتنا سننا چاہتے ہیں اور سچ کو کتنے ہم لوگ ہیں فریڈم سپیچ تو ایک میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے ڈیوائن لوہ اللہ کا لوہ ہے جو یہ مین میڈ لوہ ہے وہ ویسی ایرر ہے اس میں وہ کبھی بھی ایرر فری نہیں ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ بابا ہم لوگ فریڈم سپیچ دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن وہ فریڈم سپیچ ہے نہیں آپ اس کو کرٹیل کر رہے ہو کسی بھی طریقے سے اگر آپ کے چینل سے پتا نہیں آپ لوگ یہ ایرر کر سکو یا نہیں کر سکو لیکن میں یہ بات یہ میں بات کہنا چاہوں گا کیونکہ میں تعلق بھی میرا بلوشتان سے تو سن سن سیونٹی فائی فیئرز پاکستان بننے سے ابھی تک ہم لوگ یہ کہتے ہیں بلوشتان سن کے پی کے ہر جگہ سے یہ آواز آتا تھا کہ بابا آرمی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے لیکن ہماری بات کو کوئی نہیں مان رہا تھا ابھی آپ کے اپنے پنجاب سے بابا آپ کے اپنے پنجاب سے وہ آواز اٹھ رہے ہیں کہ بابا آرمی کا اتنا انٹرپیرنس ہے تو ابھی بھی کسی میں اتنا گھٹس ہے کہ کہ آپ کے پاس کہ بلوشتان والے صحیح بول رہے تھے سن سنٹی فائی فیئرز سے نہیں بول سکتے ہیں تو آپ ادھر سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پاس کیا فریڈم اور سپیچ ہے اور کتنا کنٹرول فریڈم اور سپیچ ہے سر بلوشتان کے بارے میں ہم باتیں سنتے ہیں کہ وہاں پر ایک تحریک چل رہی ہے آزادی تحریک کیا وہ اس رائٹ ہے اور وہاں پر کیا آزادی تحریک نے اپنی اپنی ایک آرمی بنائی ہوئی انہوں نے علیہ دے سے آپ کو ایک بات آپ دیکھیں ایک بہت مشہور ایک مکولہ ہے سینگ ہے کہ ایک ملک کا یا ایک جگہ کا یہ بات اس طریقے سے فٹ کی کہ جب آپ کسی کو میں خود لوئر ہوں میں آپ کو اس حساب سے تھوڑا سا اگر لیگل بیک گراؤنڈ دوں نائیٹین فورٹی آپ دیکھیں تئیس مارچ کو سارے لوگ باہر نکلتے ہیں ماشاءاللہ اپنے ملک کے لیے جھنڈے اٹھاتے ہیں ترانے گاتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ نائیٹین فورٹی کا قرارداد کیا تھا اصل میں تو نائیٹین فورٹی کا قرارداد was a promise to the federating units کہ بھئی آپ کا equal representation ہوگا آپ کے ملک میں equal representation ہے ہمارے بلوستان کا آپ کی federal assembly میں گنی چونی سیٹس ہیں تو ہم لوگ کیا چینج لے کر آئیں گے جب ہماری equal representation ہی نہیں ہے آپ اگر دیکھیں امریکہ کی مثال لیں تو آپ کے presidential electoral college میں ہر federating state کا ایک equal vote ہمارے پاس وہ نہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم آگے جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو promise خود کیا ہوا آپ کے founder of پاکستان نے اگر وہ ہی پورا نہیں ہوگا تو ہم لوگ کیسے ترقی کریں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھلوچ آگے آئے گا پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ظاہری بات آپ کسی چیز کو suppress کرو گے میری والدہ ایران سے ہیں ایک ایران ایرانی ایک سینگ ہے تنگ آمد بجنگ آمد اب اگر کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ اپنا آرمی انہوں نے رکھا ہے حالانکہ کوئی ایسا پروف نہیں ہے نواب اکبر بکٹی کے لیے ساروں نے بولا کہ بابا انہوں نے پرائیوٹ جیلز تھے فلانہ تھے ابھی تو گورنمنٹ کا ادھر اثر رسوخ ہے کیوں نہیں دکھاتے لوگوں کو کہ کس طریقے کا تھا تو اس طریقے کی چیزیں ہیں تو ہمیں پھر بھی میں ایک لاسٹ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہیومینٹی کا بات کرنا چاہیے یہ ہمارا نبی سائن تھا نبی سائن نے آ کر ہمیں کیا بتایا کہ بابا اب ہیومینٹی کے لیے بات کرو میں خود پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ بلوٹ سندھی پنجابی میں آپ کو لوگوں کو ڈیفرنشیئیٹ بائی فرکیٹ نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ تاکہ لوگ اکھٹا ہوں اور ان کا طاقت اکھٹا ہو جائے اور یہی ریزن ہے سوری میں یہ ایک آخری نوٹ پہ کہنا چاہوں گا اور یہی ریزن ہے کہ انڈیا is much powerful country than پاکستان اس وجہ سے کہ ادھر یونیٹی ہے آپ دیکھیں کہ ادھر جتنے صوبے ہیں آپ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا انڈیا میں کہ ہیں پاکٹس جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائی بھی ہے جب حابیل نے کبیل کے ساتھ ہوا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں سوری میں کٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ظلم اور ستم ہوتا مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں سے جب یہ بات پتہ چلتی تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم غورت خوش ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں زیادہ سندھ کے مسلمانوں زیادہ کشمیر کے مسلمانوں زیادہ ہم زیادہ خوش ہیں یہاں پر انڈیا پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں سرات میں اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کی اپنی انڈیا کیونکہ میں ادھر نہیں رہتا ہوں تو میرے ساتھ مجھے وہ ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں حالات یا جن حالات کے تھو اگر تو وہ سچ ہیں جو میڈیا پر ریپورٹ کیے جا رہے ہیں اگر تو وہ سچ ہیں تو اس طریقے کی چیز نہیں ہونی چاہیے کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ ہومینٹی کو ایسے انہیومین ایکس کو کنڈیم کرنا چاہیے بے شک وہ انڈیا میں ہوں بے شک پاکستان میں ہوں بے شک دنیا کسی بھی کونے میں ہوں لیکن اصل بات کیا ہے کہ مطبعہ کہ جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں خود اجاگر کی جاری ہیں کیونکہ ہماری سٹیٹ جیسے پاکستان کو بنایا گیا تو ہماری صرف اگر کسی ریلیجس آئیڈیالوجی پر ملک بنے ہیں تو یا اسرائیل بنے یا پاکستان بنے تو آپ ریلیجس ہمارے پاس شروع صحیح انگریزوں نے وہ چیز رکھی کہ ہمارے پاس ریلیجس ایکسٹریمزم ہوگی ابھی بھی لوگوں کے جذبات کو منجروح کرنے کے لیے یا اوبارنے کے لیے آپ دیکھیں یا بلاسفمی یوز کی جاتی ہے جیسے کہ سلمان تاثیر کو قتل کر آیا گیا یا ہمارے پاس اس طریقے کے واقعات بتائے جاتے ہیں جیسے کہ ریشیا کو نکالنے کے لیے نائٹین سیوٹی نائن میں طالبان کو بنایا گیا اسی طرح ہی ابھی ہمارے پاس یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میرے خیال سے اس کا ہمارے عام زندگی پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ہمیں ویسی انسانیت کے لیے کام